آج آپ کو پاکستان کی معروف یوٹیوبر سٹرونگ ازمہ کا لائف سٹائل دکھائیں گے ان کا گھر کیسا ہے؟ کتنی مہنگی گاڑیاں رکھی ہیں؟ کیا شہر کی دوسری بیوی ان کے ساتھ ہی رہتی ہے؟ دیکھئے اور آج تک آویس کا آدھا شاہ پر ادھرا آدھا ویسے یہ کسی دن میں ٹوٹ گیا تو ہم گر جائیں گے یہ سارا مارا بیٹھ ہم نے چتریں اوپر بچھائی گے اندر سے بھی ٹوٹا ہواسا ہے گاڑی شاڑی یہ پانچ فٹ کی گلی ہے اور ایک مرلے کا گھا رہی یہاں گاڑی کہاں ہے اپنے روٹی کا نام لیا ہم نے چانبورے کھایا ہے اس کمرے میں میں نے چار سال گزارے ہیں مجھے جب اس شخص کی یاد آتی ہے جس نے مجھے صرف انپڑھ ہونے کی وجہ سے میری شکل نہ اچھی ہونے کی وجہ سے روڈ پر چھوڑ دیا تھا پھر میں بڑا سا دل میرا روتا ہے میرے ابو بھی بڑے افسردہ ہو جاتا ہے میں آتی کوئی بات نہیں مجھے وہ چھوڑ کے جلا جاتا ہے لیکن جو میرے والدین کو اس نے دکھ دیا ہم ساری زندگی نہیں بھول پائیں گے اسلام علیکم والیکم اسلام آپ اسلام علیکم کیسی ہیں آپ آپ بڑے گلت ٹائم پہ آئے ہیں کیوں کیا ہوا اتنی گھرمی اور ہماری لائٹ بھی گئی ہوئی ہے ہم دادا لگائیں آپ جین کر رہے ہوں گے تو جین تو نہیں گا رہا خوضباجی کتنا پسینہ آیا ہے بہت میں کھانا میں ابھی بنو آیا اس لیے تو لائٹ گئی اور دوب دے کے مارے گھر لوگوں کو لاکھوں نشاور کرنا لوگوں کی زندگییں بدلنے میں اہم کردار ادا کرنا اور لوگوں کو گھر بنا کے دینا خود اتنا سادھا گھر بائیک بڑے مشکل سے آسکتی ہے زندگی کیسے گزار رہی ہے الحمدللہ ادھر مجھے رہتے ہوئے ساڑھے آٹھ سال گزر گئے ہیں میرب پیدا ہوئی تھی تو ہم یہاں پہ آئے تھے اس لیے مجھے بڑا یہ گار اچھا لگتا ہے کہ میرب کی وجہ سے میں ملا تھا اتنا کچھ کر دی ہے یو پیس کیوں نہیں ہے لائٹ نہیں ہاری ہے آپ پسینوں پسینوں نہیں ہے آپ تو پیسے نہیں ہے بھی کیونکہ آپ کو پتا میں سارے پیسے لوگوں کو دے دیتی ہوں اپنے پاس اتنے سے بس جو آنے جانے کا کرایا لگ جائی ہے موزبا جی آٹھ سال سے اس گھر میں آپ رہ رہی ہیں تو پچھلے سال دو سال میں اللہ نے جو آپ کو عزت دی ہے ماشاءاللہ ایک سال دو سال میں آپ کی زندگی ایک دم بڑا چینج آیا لیکن اس کے بعد بھی نے سوچا کہ میں اس گھر کو چینج کروں یہاں جو اکیڈمی بنائی ہے وہاں شفٹ ہو جاؤں جو سلائی سکول بنائی ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے رہنا بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ بچیاں آتی ہیں ہماری کوئی پرائیویسی نہیں ہے یہ گھار ہے چھوٹا سا آپ کو پتا ہے یہ بھی دو بیویوں کا گھار ہے ان کی میرے اسبینٹ کی دوسری وائف بلکل جی وہ اوپر رہتی ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے آج ان کا کمرہ بھی دکھائیں گے جی ان کا بھی کمرہ دیکھیں تو یہ آپ جب آئے تھے میرے حال میں جب سے مجھے آپ جانتے ہیں پونے دو ساہ سے یہی کچھن نہیں جی یہ ابھی بھی ان کا وہی کچھن ہے یہی کچھن سادہ سا جب یہ مشہور نہیں تھی تب ہی تھا آج یہ مشہور ہے تب بھی یہی ہے برتن وگرہ کوئی تنے نظر نہیں آرے خاص کیا برتن یہ دیکھیں سادے سے یہ چھے کپ ہے جس میں چائے وگرہ پی لیتے ہیں تین چار ہمارے سٹیل کے گلاس ہیں کچھ شیشے کے ہیں جو تھوڑے سے ہم نے اندر رکھے ہمیں ہیں باقی یہ میرے شوہر نے کہل مجھے گفٹ دیا ہی دیکھیں برتنو کا چھوٹا سیٹر یہ شوہر کی دوسرے شادی کے پر محبتیں بڑھلی گئی ہیں ماشاء اللہ تو یہ سیمپل تھا ہے اور فریج ہے آپ کو بتا یہ نو سال پرانی ہے اور آئیدھا گویس کا آدھا شاہ پر اترا آدھا ویسے میں چیزوں کی بڑی کیئر کرتا ہوں میں ایک سب میں یوٹیوبرز کو دیکھتا ہوں جو نام پر یوٹیوبرز ہوتے ہیں جب زندگیاں بدلتی ہیں تو بڑے بڑے گھر بنا کے بقاعدہ ایک ویلوگ بناتے ہیں کہ بھئی میری زندگی کمائی میرا پہلا نیا گھر یا میرا یوٹیوب کی کمائی سے بنایا کے گھر یہاں پر آگے مجھو کچھا سا نظر نہیں ہے پہلا کمرہ آپ کو دکھاتے ہیں کمرہ دکھائیے گا جی یہ کمرہ وہی ہے جو ٹوٹا ہوا بیٹ آپ نے پہلے بھی دکھائیا آپ پھر دکھائیے گا جی یہ کسی دن بھی ٹوٹ گیا تو ہم گر جائیں گے یہ دیکھیں سارا بھجی کھول کے دکھائیے گیا تھا اوپر کر کے سوڑا سا یہ سارا مارا بیٹ ہم نے چدریں اوپر بچھائی گیا اندر سے بھی ٹوٹا ہوا سارا یہ دیکھیں سارا ٹوٹا ہوا ہے کسی دن بھی یہ دیکھیں سارا گیڑا راز کو کرچ کرچ کھا رہا ہوتا ہے اور میں سن رہی ہوتی ہیں یہ میرا کمرہ ہے کچھ تو چینج لیا ہے زندگی میں کچھ اپنی گھر کو تو کم از کم کوئی کرنے سے کیا سوچتے ہیں ہم نے ایک ولوگ کا چینل بنایا وقت جب کبھی وہ چلے گا اس سے انکم آئے گی تو پھر شاید میں سوچتے ہیں یہ شوکیا طور پر یہ کروایا ہوگا یہ علماری ہم نے بنائی تھی اس میں تھوڑے سے ہم نے برتن لگایا کوئی اگر مہمان آجائے تو اس میں کھانا کھلا دیں بس وہ بھی تھوڑے سے ہیں یہ ان میں کچھ ایسا ہے یا آپ کے شادی کا کوئی سمان وغیرہ یہ میرے سارے شادی کے برتن ہیں اچھا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ میرے شادی پر میری جیز میں آیا تھا یہ سیٹ یہ دیکھیں سارا اچھا ماشاءاللہ یہ میرے اس میں نے مجھے دیئے گفت ٹھیک ہے یہ فرنی سیٹ ہے اور ایک ٹی سیٹ ہے اور وارٹر سیٹ جو بھی یہ انہوں نے لے کے دیئے ہیں باقی یہ دیکھیں اتنے مشاہر سے محبت کے بعد بھی دوسرے شادی کروا دی یہاں شہر نے خواہش کی تھی آپ کو ان کی خواہش بھی تھی وہ ایک بچہ اور چاہتے تھے ماشاءاللہ تو آپ کو بتا جیسے کہ میں آرثرائٹس کی پیشنٹ ہوں تو میرے لیے ممکن نہیں تھا تو پھر میں نے کہا چلے آپ کی شادی کر دیتے ہیں تو کر دی لیکن اس کے بعد وہ میری طرف زیادہ ہو گئے ہیں یہ مجھے نہیں سمجھ آرک کیوں یہ ساتھ ہی آپ کا یہ درائنگ روم ہے یہ چھوٹا سکر ہے یہ وہی پرانا صوفہ ہے جو آپ جانتے ہیں پونے دو سال سے ادھر ہی پڑا ہوا ہے وہ یہ سب کچھ اور یہ ہم نے تین سال پہلے یہ سارا کام کیا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کی بیٹی بیٹی بھی ہے ماشاءاللہ یہ میری بیٹی میرب ہے ماشاءاللہ جناب تین سال پہلے میرے ہزبینٹ کی کمیٹی نکلی تھی تو انہوں نے مجھے یہ الماری بنا کے دی یہ دیکھیں یہ چھوٹی زماری یہ بھی آپ کی ہزبینٹ نے بنا کے دی تھی یہ انہوں نے بنا کے دی اور یہ شیٹ بھی انہوں نے مجھے لگوا کے دی تھی کمرے میں کیونکہ یہ کمرہ نہ گندا مارا بڑا تھا صحیح ہے تو یہ صوفہ بغیرہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہی چیزیں ہیں وہی ہے سارا اب زندگی کیسے گزری دوسری شوہر کیسے چاہتی کروا کے زندگی بس سو سو ہی چالری آپ کو بتا مسلم صاحب تو رہتے ہی ہیں آپ کو بتا کہ یہ چھوٹا سیک گھار ہے اندر آتے ہی ختم ہو جاتا ہے ہم آئے پاس سنک بھی نہیں کہ ہم موں دو لیں یہاں پہ کھڑے ہو گئی چھوٹا سا واشر میں یہ ہی پہ ہم کرتے ہیں یہ تو گاڑی شاڑی یہ پانچ فٹ کی گلی ہے اور ایک مرلے کا گاڑی یہاں گاڑی کہاں ہے لیکن جو آپ کو نہیں جانتا اس کے تیزن میں یہ ہوگا میں بھی آج یہ کہہ دیتا ہی کوئی اللہ کا نیک بندہ مجھے گاڑی لے اوپر چل کے آپ کو آجن کا گھر دکھاتے ہیں آج ہے جی میرے ساتھ اچھلے سال ہم نے قسطوں پر ایسی لگا لیا تھا شکر ہے اور اس دورا گرمی ہے ہماری تھوڑی سکون کے نکل گئی ایسی لگا لیا ایسی لگا لیا یو پی ایسی لگا لیا سمجھ نہیں آئی کیوں نہیں لگا لیا بس وہ آپ کو پتہ یہ میں نے قسطوں پر لگا لیا تھا ایسی لائٹ گئی ہے بھئی لائٹ گئی ہے بھئی اپنی لائٹ چلالیں بھئی اپنی لائٹ چلالیں یہ دولن کا کمرہ ہے اور سمجھ کی ساری شادی کی بخانی سے پوچھی تھی شادی وغیرہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ تمہاری کیا چینج آیا شہر کی شادی کے بعد یا اپنی ایک مشہور ہونے کے بعد کیا چینج آیا چینج بس اتنا سا ہے کہ میرا دل ٹوٹ گیا کس بات سے انسان کچھ سوچتا ہے کچھ ایکسپیکٹیکشن ہوتی ہے انسان کی کچھ بڑا کچھ سوچ کسی چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا کسی کو اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے تو وہ جب آپ کے اپوزٹ ہو جاتا پھر تکلیف تو ہوتا ہے کیا ہوا زندگی میں ایسا جو اپوزٹ ہو گیا آپ کے لئے بس وہ جو ہزبینڈ کی دوسری وائف ہے وہ بھی ہمارے سا ایڈجیسٹ نہیں ہو پا رہی حالانکہ ان کا ہم نے یہ روم بھی الادہ ہے سب کچھ الادہ ٹیکن ان کا دل نہیں لگتا وہ پتہ نہیں کیوں نہیں لگتا پوچھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے ماشاءاللہ اب تک ماشاءاللہ سلاب زدگان کے لئے کروڑا روپیہ جا کے نشاور کر رہی ہیں تو خیال نہیں آتا ہے کہ اس میں سے کچھ رکھ لیں کچھ گاڑی شاڑی خرید لیں اپنے لائف سل بہتر کر لیں میں نے تو کہا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ لو لکھا ہوتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ مجھ سے شادی کر رہے تو میں کہوں گی کوئی اللہ کا نیک بندہ سوچ لیں میرے بارے میں چنگ چنگ کے اوپر میری رڈیاں میں درد کرتی ہیں لاکھوں روپے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے کمائے الحمدللہ اور لاکھوں ہی میں نے بانڈ لیں آپ بلیو کریں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے نا بعض زبا بیٹھ کے یہ فیل بھی ہوتا ہے کہ میرے بچے دونوں یہ میری چھوٹی بیٹی میرا بیٹا چنگ چنگ پہ میرے ساتھ میرے کیمرہ من ہوتے تھے یہ میرے ساتھ جاتے رہے ہم نے رائے ونن تک گجرہ والا تک اور پتوں کی تک ہم نے بائک پہ اور چنگ چنگ پہ سٹورییں کی ہیں جانتے ہیں کتنی سادہ زندگی گزار رہی ہیں اتنا کچھ چینج ہونے کے بعد بھی تو بچوں کے لیے کوئی سوچا ہوا ہے مستقبل میں اپنے دونوں بچوں کے لیے بس میں یہی چاہتی ہوں کہ میرے دونوں بچے پڑھ لکھ جائیں اچھے انسان بن جائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد بڑے افسر بن جائیں جب بڑے افسر بن جائیں گے تو پھر لوگ آ کریں گے وہ دیکھیں نمان کی ماما سٹرونگ ازما ہے کون سٹرونگ ازما کو اگر کہا جائے کہ بھی اپنی ڈیفائن کریں گزما کون ہے کون ہے ازما میں اس دنیا کا انسان نہیں ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اس دنیا کا انسان نہیں ہوں کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنے سادہ ہوں جو آپ یعنی کہ پیدا ہوئے سے اس سے لے کر آج تک کوئی چینج نہیں آیا آپ کی سوچ میں آپ کی زندگی میں چینج نہیں آپ لے گیا یہ دیکھیں پہنے دو سال ہو گئے ہیں یوٹیوب کے اوپر تو یہاں سے میں نے لاکھوں روپے کمایا ہوگا آپ کے ساتھ ہی آپ بھی یوٹیوبر ہیں ماشاءاللہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ میں نے کتنا پیسہ کمایا لیکن وہ اپنے لیے بچ نہیں کیا ایک لمحے کے لیے میرے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ میں جو ہے اپنا وہ گھار چینج کروں گاڑی لوں حالانکہ میں لے سکتی تھی جتنا پیسہ میں نے کمایا میں گاڑی بھی لے سکتی تھی گھار بھی لے سکتی تھی لیکن میرے اندر وہ جو پرانا درد ہے وہ مجھے جینے نہیں دیتا مجھے جو پرانا درد ہوتا ہے میں دیکھتی ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ نہیں آرہ مجھے کچھ کرنا چاہیے لوگوں کے لیے لوگوں کو میری ضرورت ہے عورتوں کو میری ضرورت ہے روٹی کے لیے بھی ترستی رہی ہے میں کہتی ہوں آج لوگوں کے لیے سائل سیلا بنی ہوئی میں کہتی ہوں آپ آئیں تو آپ پرانی زندگی پوچھ رہے ہیں آپ بلیو کریں کہ میرے ابھی بھی دیکھیں رونگتے کھڑے ہو گئے ہیں کہ آپ نے روٹی کا نام لیا ہم نے چاندبورے کھائے ہیں اس کمرے میں میں نے چار سال گزارے ہیں تو یہاں پہ میرے بچے میری چھوٹی بیٹی یہی پہ تھی یہی میری اسبین کو اٹیک ہوا تھا اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں یہاں میں بیٹھ کے پڑھ رہی تھی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میری یونیورسٹی کی پہلی کلاس تھی اور وہ آئے تھے یہی پہ ان کو درد ہوا تھا یہی وہ گرے تھے بیس اکتوبر کو اور آج ہے تین اکتوبر تو بیس اکتوبر میری زندگی میں ایک بلیک ڈے ہے اس دن میری بلڈے بھی ہوتی ہے اور اسی دن میری اسبین کو اٹیک ہوا تھا اور میری زندگی بکھر گئی تھی لوگوں کے سامنے تو آپ بڑی اپنے آپ کو خوشباش شو کرتی ہیں تو تنہائی میں اپنے آپ کے اپنا جو اپنا ایک غبار ہوتا ہے اندر کا جو پریشانی ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لیے کچھ آنسو بہا لیتی ہیں کہ شاید اللہ کے آگے میں دعا کروں کہ پریشانی دور ہو جائے میں کہتی ہوں کہ بس میں ایک ہی چاہتی ہوں یا اللہ پاک میری نا تندرستی مل جائے آمین بس میں تندرست ہو جائوں اور باقی جب میں جو انسان باہر میں بڑا دبنگ بولتی ہوں بڑا خوش نظر آتی ہوں لوگوں کو لڑ بھی لیتی ہیں لوگوں سے لڑائی بھی ہو جاتی جو غلط ہوتا پھر میں اس کے پیچھے نہیں میں ہٹتی میں لڑ بھی پڑتی ہوں تو دیکھیں اب جیسے سلاب آیا تو لوگوں نے لاکھوں رپیہ یعنی کہ انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور میرا ایک بھائی میں وہاں پہ چھوڑ کے آئی ہوئی ہوں تو انسان سے آگے وہ ہوا ڈگر والی بستی میں پانی کا فلٹر پلانٹ جو لگ رہا ہے کم از کم وہ چالیس لاکھ رہا لگ رہا ہے ابھی میرے سامنے بھی ایک خاتون تین لاکھ رپے دیکھ گئی اور ستر لاکھ رپے جناب علی اس کے گھار بن رہے ہیں تو آج پانی وہاں پہ نکلا ہے میں بہت خوش ہوں چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے اندر نہائے ہیں اور انہوں نے خوشیہ میں نائی ہے کہ وہاں پہ بھی پانی پینے کو ملا ہے تو دیکھیں یہ سب سے بڑا آپ کی اچیومنٹ بلکل ایسی ہے کہ کسی کے دل سے دعا نکلے اگر آپ جا رہے ہوں تو کوئی آپ کو روک کے کہے کہ آپ سٹرونگ ازمہ ایک سیلفی سے دے ویڈیوز آپ کے دیکھیں آپ کے والد صاحب کے ساتھ آپ پریشان ہوئی ہوتی ہیں رو پڑھتے ہیں ایک دم والد صاحب کا گفتگرد کیا ہوتا ہے ایک دم کیونکہ وہ اس والد نے آپ کا وہ ساتھ دیا ہو گیا یا ان کو آپ کی ساری حقیقت پتا ہے کہ ازمہ آج سٹرونگ ازمہ کیسے بنی گیا بس میرے ابو ان کے سامنے جا کے میں رو پڑتی ہوں اگر بڑی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ اصل زندگی جو آپ کی دیکھی ہے آپ کے سنبالہ بھی والد صاحب نہیں آپ کو ہزاری سی بات ہے سب ایک دم پیچھے ہو جاتے ہوتے ہیں کیا چیزیں ہیں جو بڑا آپ کو ایک دم غمین کہہ دیتی ہیں چیزیں وہی ہیں کہ مجھے جب اس شخص کی یاد آتی ہے جس نے مجھے صرف انپڑھ ہونے کی وجہ سے صحیح بات ہے میری شکل نا اچھی ہونے کے وجہ سے روڈ پر چھوڑ دیا تھا تو وہ مجھے بات جو نا پھر میں بڑا سا دل میرا روتا ہے میرے ابو بھی بڑے افسردہ ہو جاتے ہیں میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں مجھے وہ چھوڑ کے جلا جاتا تھا لیکن جو میرے والدین کو اس نے دکھ دیا تو ہم ساری زندگی نہیں بول پائیں گے آج ایک پرنسپل صاحبہ مجھ سے ملنے آئی تھی وحدت کلونی اچھا مشہ اللہ تو وہ تین لاکھ رپے کا چیک دے گئی ہیں وہ فیلٹر پلانٹ کے لیے تو وہ بیس میں گریڈ کی آفیسر مجھ سے خود ملنے آئی ہیں ماشاء اللہ آج بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے وی آئی پی لوگ مجھ سے ملنے کو ترستے ہیں بڑے بڑے جج بڑے بڑے وکیل میرے فین ہو گئے ہیں ماشاء اللہ اور کچھ نہ کچھ تو ہے میں نے کونسا کوئی بالکٹنگ کی یا میک اپ کیا یا میں لٹے لنکا کہ ایسے پھرتی ہوں کپڑوں کی خریداری بھی عام ہوتی ہیں یا وہ بھی کسی برینگ سے میں نے آج تک پچی سو کا بھی سوٹ نہیں پینا آپ یقین کریں مانے گیا بات تو یہ انگلینڈ سے کپڑے آئے تو اس میں سے ایک سوٹ نکلا کھلا دیکھا بھی میں نے پھر ان کو پھون کیا کہ گرین سوٹ اگر آپ کہیں تو میں پھین لوں کیونکہ گرمی بڑی ہو رہی میرے پاس دو چار سوٹ ہے انہوں نے کہا آپ کو جو پسندے آپ لے لیں تو یہ ایک سوٹ اس میں سے نکلا تھا کیونکہ انہوں نے پینا ہوا تھا نیا نہیں تھا آپ وہ تو لوگ آفرز بھی کرتے ہوں گے بھئی آپ فرانی جگہ آجائے ہمارے پاس آجائے ہیں کبھی سوچا ہے کہ اگر کوئی بلائے تو میں چلی جاؤں مجھے انگلینڈ سے آفر آئی ہے کہ آپ آئے ہیں مہارے پاس ہم آپ کے بڑے چینے میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ میرے ادھر بڑے پروجیکٹس ہیں میں دیکھیں نا لڑکییں سلائی سیکھنے آ رہی ہیں اور بیوٹیشن کا سیکھنے آ رہی ہیں فیشن ڈیزائننگ کا سیکھنے آ رہی ہیں اس کے بعد وہاں پہ گھر بن رہے ہیں سلاب سے جو تاثر ہوئے ہیں وہاں وائٹر فیلٹر پلان لگ رہا ہے میرے بچے ہیں میری چھوٹی سے ایک زندگی تو میں کہاں سے جاؤں یہ جو آپ نے یہ سمان وگر آئی یہ سب کچھ خود لے کر دیا ہوئے یہاں وہ جہاز میں ہی ساکھنے یہ اس کو گفٹ ملے تھے چھے کپ یہ چھے یہ اور چھے یہ گلاد یہ ہم نے دیئے ہیں یہ ہمارے ہیں اس کے علاوہ کچھ یہاں بھی بھی تنا کچھ خاص چیز نظر نہیں آ رہی کوئی ہے وہ گا تو آئے گا کچھ آئے نہیں سادہ سا بس کمرا ہے یہ سب ہمیشہ ایسا ہی رہے گا یہاں کچھ چینج کرنا ہے زندگی میں نہیں ہارس بھائی دیکھیں ہم میرے بچے ہو گئے ہیں بڑے اچھا آپ کو بتایا اب بچوں کے مستقبل کے بارے میں میں نے اب یہ کرنا ہے کہ ہم نہ یہ گھار نہ چینج کریں اچھا وہ اس لئے ہے کہ ہم نہ رینٹ پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا اس کو ایک لیدہ کمرے کی ضرورت ہے بے شک ٹھیک ہے نیچے میرے پاس آپ کو پتا ہے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے صوفہ جس میں پڑا ایک بیٹ ہے وہاں پہ میں ماں بیٹی سوتے ہیں ادھر وہ دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں تو پھر میرا بیٹا کدھر جائے تو اس کے لئے میں نے کہا کہ کوئی رینٹ پہ گھر لے لیں تو دولن بھی لیدہ رہے گی اس کو ہم نہیں دکھ دینا چاہتے کوئی بھی تاکہ وہ دکھی نہ ہو تو دیکھیں آپ کیا بنتا ہے فیوچر میں مجھے یہاں سے جانا پڑے گا کیونکہ یہ چھوٹا سا گارہ یہاں پہ آپ گزارا مشکل ہے سب سے بڑی بات ہے جب آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کو ایک لیدہ پرائیویٹ اپنی لائف چاہیے ہوتی ہے بلکل صحیح بات ہے بچے نے اب پڑھنا ہوتا ہے سو مسئلے ہیں تو بچہ بڑا ہو گیا اب ایک ہی بیٹ پہ جب ہم سوئے ہوتے ہیں رات کو تو کئی دب لوگ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں منہ بڑا ہو گیا اس کو سیپ رہت ہے صحیح بات اللہ اللہ خیر کرے گا عزمہ صاحبہ کی بلکل جی آپ نے زندگی کہانی سنی بتاتا چلوں کہ ان کا یوٹیوب چینل جو ہے سٹرونگ عزمہ کے نام سے اس کی ٹوٹری ارننگ غربہ نہ جاتی ہے جو بیچارے حقدار ہیں ان کو جاتی ہے اور امپورٹنٹ چیز ان کا ذریعہ معاش صرف ان کی فیس بک ہے فیس بک کے علاوہ کوئی ان کا ذریعہ معاش نہیں ہے اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ اگر کئی سے آ رہے ہیں یا رکھ لیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ لوگ بناوٹی ہوتے ہیں لیکن عزمہ صاحبہ جو ریل میں ہے وہ آپ کو کیمرے میں ویسی دیکھیں گی آپ ان کے گھر ہیں ان کے ویسی ہی دیکھیں گی اور یہ واحد یوٹیوبر ہیں جنہوں نے زندگی بدلنے کے بعد بھی لائک زندگی میں پیسہ آنے کے بعد بھی اپنے آپ میں پیسہ نہیں بڑا یعنی کہ گھر کو نہیں چینج کیا گھر کو لائف سٹائل ایسا نہیں بنایا کہ لوگ کے بھی کیا شہانہ لائف سٹائل ہے ایک پارک میں بیٹھ کے پڑھنے والی لڑکی نے آج کروڑوں کا گھر منا لیا عربوں کی پروپٹی منا لیا لاکھوں کی گاڑیاں رکھ لیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جیسی خاتون تھی آج بھی ویسی ہیں صرف پہلے یہ تھا ایک وقت کی روٹی کے لئے ترسی تھی آج کھانا ٹائم پہ مل جاتا ہے لیکن دوسروں کو بھی کھلا کے خود سوتی ہیں اپنے مذبان کو جازت دیجئے اللہ حافظ